ہر پاکستانی دوجہ تیجہ پاکستان کو بددوائیں دے رہا ہے دے رہا کی نہیں دے رہا اپنے ملک کو دے رہا مودی کاٹ دے انڈیا ہوئے گا اسی زیادہ دے انڈیا ہیں انٹرنیٹ نہیں تھا میڈیا نہیں تھا ٹیلی فون نہیں تھا سوچو ذرا کچھی مٹی کے مکان میں بیٹھ کے ایک سگنیچر عمر کے دنیا تھر تھر کام پتی تھی اللہ کی قسم اور آج دیکھو کیا نہیں ہے ہمارے پاس ٹگہ کی ویلیو نہیں ہے یہ خدا کی قسم کوئی پوچھتا تک نہیں ہے اس ملک کے بارے پر کیوں میرے بھائی آپ نے وعدہ توڑا انہوں نے وعدہ قائم کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا ساری دنیا اللہ نے دے دی آپ نے وعدہ توڑا آپ کے بعد سب کچھ ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں وعدے خلاف نہیں کرتا بندے تو بھی بفا ہوتا اللہ محتاج نہیں ہے تم نیوکلر پاور ہو کے نہیں اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے میرے بھائی سوچیں میرے بھائی کرنڈی کا سوڑ پہننا آپ نے نیچے تلے والا خصہ پہننا دو چار گزر رہی ہے چار ادھر کول والی چین پہنی ہاں جی کسی کو نے مانگ مونگ کے وان ٹو فائف کٹوایا لیا کے گئے لیکن کسی نے تانم اڑ کے ویک کھیا مرنا مرنا یہ زلیل ہو رہا ہے یقین کرے یہ اللہ اس کو زلیل کر رہا ہے کتنی مینس سے چھ مینے رپیہ رپیہ بچا کے تمہیں یہ کرنڈی گز ہوڑ لیا آگے لئے تیرے تو چار گناہ وڈی فلم آئیاں سے ہوتے یار یہ تو پرانا سٹیل پہن کے آگا ہے یار اب یہ آج کل نیا سٹیل چل رہا ہے چھو ختم چھوٹی اللہ کہہ رہا کر نہ ہو نہ گے کر خوش ان کو صحابہ میرے بھائی اپنے غلام بیجتے تھے کہ جاؤ فلان کو صدقہ دے دو اچھا خود نہیں جاتے تھے تاکہ بس میرا اس کا سامنا نہ ہو ادھر سنو ذرا وہ کہتے تھے وہ تمہیں دعا دے گا وہ دعا اس کو واپس لوٹا دینی ہے مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے جو چاہیے اللہ کی ذات سے چاہیے وہ کہے گا نا اللہ تمہیں جزا دے بیٹا اس کو واپس کہہ دینے اللہ تمہیں بھی جزا دے ہمیں تیرے سے دعا بھی نہیں چاہیے ہمیں جو چاہیے دعا بھی واپس کر دینی ہے ہم نے یہ کس کے لئے کی ہے اللہ کے لئے اس لئے علماء کہتے ہیں کوئی عمل زندگی میں ایسے رکھو جو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے اور اس کو اخلاص کہتے ہیں اس لئے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے یقین کریں میں نے مرد دیکھے ہیں کیسے مرد ہوتا ہے یہ کہاں پہ غیرت چلی جاتی ہے ان کی پتہ نہیں کیڑے پہ اوکل بیٹھے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وِنَّا رَاجِهُ یار اتنا بڑا جملہ بول دیا تم نے اپنی بیوی کے لئے اپنے بچوں کی ماں کے لئے یہ کیا ہے یہ شک ہے شک کرنے لگ گیا اپنی بیوی پہ صرف کیوں کیونکہ دو بجے آنا تھا تین بجے ہو گئے چار بجے ہو گئے کوئی بھائی بتایا گا بھائی دنیا کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے ہاں نہیں نہیں کیا بھائی نہیں ہاں کوئی اس کی بات ہو رہی ہے لوگ کیا کہیں گے کیا بیماری ہے لوگ کیا کہیں گے گالا وزاو دا ڈی سہی ہے لیکن اس سے ازاد ہونا ہے اللہ فرمولا دیرا چھٹی نشانی کیا اخلاص لوگوں کو خوش کرنے ہی نہیں بھائی وہ لوگ چاہے میرے رشدار ہیں میرے گھر والے ہیں خوش میں نے رب کرنا ہے اور جو میرے رب کو خوش کرنے سے خوش ہے وہ آٹومیٹیکلی میرے سے بھی خوش ہو جائے گا جو میرے رب کو خوش کرنے سے خوش نہیں ہے وہ میرا ہے ہی نہیں ہے یقین کریں ایسی خواتین کے فون آتے ہیں رو رہی ہوتی ہیں کہ پہلی رات میرے شہر نے مجھے کہا ہے میری ماں تجھے کاٹ کھائے میں تجھے بتا رہا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا دھدکار ہے ایسے مرد پہ میرے بھائی جو اس لیول کی بزدلی کھڑا کر رہا ہے جو پہلی رات کو اپنے گھر کو بربادی کے ساتھ باندھ رہا ہے دھدکار ہے ایسے بندے پہ اور ہماری دس سال کی دوستی ہیں ہوتی ہیں پندرہ سال کی دوست ایک مسئلہ ہوتا ہے سب یقین کریں وہ بندہ سلام تک کرنا چھوڑ جاتا ہے یہ دوست تھا ہی نہیں ہے تو اچھا ٹائم پاس تھا بھائی یہ اچھا ٹائم پاس تھا تو اصل مسئلہ گلتی کرنا نہیں ہے اصل مسئلہ گلتی کرنے کے بعد نہ جھکنا ہے تو اللہ کہتا ہے اگر تو جھک جائے میں کیا کروں گا معاف کروں گا